بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے قیام میں کس قدر قربانیہ تھی اور کیا حالات تھے یہ جاننا آج ہماری یوت کے لیے بہت ضروری ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا میرے ساتھ اس وقت موجود ہے معروف تاریخدان اور سیاسی رہنما جناب منیر احمد خان صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور قیام پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر گفتو کریں گے جی خان صاحب بتائیں پاکستان جب بنا تھا آپ کی کیا عمر تھی کیا حالات تھے ذرا منظر پیش کریں ہم تحصیل موگا میں رہتے تھے یہ فروزپور کی تحصیل تھی ڈسٹرک فروزپور کی وہاں مشن ہائی سکول میں میں دوسری جماعت میں ہوا تھا تو جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں دو گھر مسلمانوں کے تھے ایک کشمیری صاحب تھے ان کی بجلی کے سامان کی دکان تھی وہاں اس تحصیل میں اس زمانے میں بجلی موجود تھی تو شہر کے جو بڑے حاکم تھے میجسٹریٹ صاحب ان کو دوپیر کے وقت فائر لگا میرے والد صاحب ان کے ایلکار تھے وہ کہنے لگے کہ میجسٹریٹ صاحب کو گولی لگ گئی ہے تو میں حصبتال جاتا ہوں دیکھنے کے لئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا جب ہم حصبتال میں پہنچے تو وہاں ہو کا عالم تھا اور جس کمرے میں آر ایم سے پیدا ہوئے وہاں لیٹے ہوئے تھے تو وہاں بجلی بھی نہیں تھی اس وقت اور ان کے بائیں جانب کا دل کے قریب کا حصہ جو تھا کمیس ساری چھلنی نظر آ رہی تھی انہوں نے اشارے سے میرے والد صاحب کو بلو آیا کہ بات سنو وہ ان کے پاس گئے تو میں بھی ان کے نزدیک ہو گیا تو وہ کہنے لگے خان صاحب اگر آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں تو نکل جائے ہم حصبتال سے باہر نکلے تو شہر میں شور مچ گیا اور ہم سب فوت ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں تو ایسے ہوا اگلے دن ہم نے پھر رختے سفر بندہ اپنے گاؤں کی طرف مالوہ ٹرانسپورٹ کی ایک بس تھی اور وہ ہی آخری بس تھی جو لاہور کی طرف گئی دوبارہ ٹرانسپورٹ بند ہو گئے اس سے قبل شہر میں تین چار وارداتیں ہوئی تھی ہمارے گھر کے پیچھے قبرستان تھا وہاں فقیروں کو ایک نیا خاندان آ کر بیٹھا ایک دن پہلے اگلے دن وہ صبح کے وقت ساتھ کے ساتھ جو تھے وہ قبروں میں مردہ پائے گئے ان سب کے گلے کٹے ہوئے تھے شہر کے چوک میں ایک فقیر بیٹھتا تھا وہاں عام کا درخت تھا بڑا بڑا وہ اس فقیر کا ڈیرہ اس کے نیچے تھا ایک دن کے بعد وہ فقیر کو دیکھا تو وہ اس درخت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا انہوں نے فقیر کی منزل بھی آسان کرتی جو بلوائی تھے جو شورو غوغہ کرتے تھے جو لوگوں کو بلا وجہ قتل کرتے تھے ان کی وجہ سے شہر میں ایک حیان سا بھرپا ہو گیا تو کوئی مارے ڈر کے باہر نہیں نکلتا تھا ہم نے حمد کی اپنے والا صاحب نے ہم بس میں بٹھے اپنے گاؤں میں آگئے وہاں گاؤں میں آگر پانچ سات دن یہ فیصلہ ہوتا رہا ہمارے رشتہ دار تھے اردگرد کے نزدیک میں ایک گاؤں کا نام مالوال تھا یہ سڑکے اوپر تھا ہم بازید پور کے رہنے والے ہیں خان پور تھا اور موکم والا تھا یہ تحصیل موگا کی یہ چار گاؤں تھے جو انگریز بہادر نے ان دنوں میں آفت زدہ قرار دیئے تھے سات دن ہم وہاں اپنے گاؤں میں رہے ہیں ساتویں دن انہوں نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا حجوم آ رہا ہے کہ خدا کی پناہ اتنا بڑا حجوم ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے رات کو ادھر دریائی علاقے میں رات آگئی اس تمام رات میں برستا رہا صبح جب اٹھے تو پھر دیکھا کہ بیلے میں بیش مار چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ قتل ہوئے پڑے تھے ہمارے جانے سے پہلے ان کی ماں بھی تھیں کچھ رینگ رہے تھے اپنی مردہ ماں سے دودھ آصل کرنے کے لیے ان کی مردہ چھاتیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے پھر ایک نیا منظر دیکھا کہ ایک آدمی کو ایک نے چھوٹا مارا اس کا سامان اٹھا لیا ابھی تھوڑی دور گیا ہوگا تو دوسرے آدمی نے اس کو مار دیا اس کا سامان اٹھا کر چلتا بنا یہ بھی دیکھا پھر ہم دو دن کے سفر کے بعد ہم نے درائے ستلوش سے گنڈا سنگھ کے پول سے یہاں پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے قصور میں قصور میں یہاں ہم ارے پہلے سے کچھ رشتہ دار تھے وہ ایک کا موزے کا نام تھا کوٹلی پٹھانا ایک کا نام تھا دولے والا وہ کہوں آج بھی موجود ہیں آباد ہیں پھر ہم وہاں ٹک گئے چند دنوں کے بعد پاک پتن کی طرف آگئے پھر یہاں آگئے ویہاڑی میں بس پھر جب پاکستان بن گیا تو اتنا بڑا حجوم آیا اس زمانے میں افتخار الدین صاحب چوری افتخار باغوان پر آگے تھے یہ رہنے والے جو امروز پاکستان ٹائمز اور لیلو نہار نکالتے رہے فیض صاحب بھی ان کے ایڈیٹر رہے پاکستان ٹائمز کے اور سفت حسن صاحب بھی لیلو نہار کے ایڈیٹر رہے یہ اس کے بعد پھر انیس سو سنتالیس میں چوبیس اکتوبر کو کشمیری افواج جو ہیں یہ ہندوستانی فوجیں جو ہیں یہ کشمیر میں داخل ہو گئی تو قید عاظم نے فرمایا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو اس وقت وزیر دفاع جو تھا وہ میجر جنرل سکندر مرزازہاب تھے اس نے فون سنا تو فون رکھا تو ہنسنے لگا تو اپنے جرنیل سے گویا ہوا جرنل گریسی سے اس بابے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سے کہتا ہے کشمیر میں جاؤ جرنل گریسی نے بھی انکار کر دیا پھر لڑنے والے لوگوں میں قبائلی لوگ تھے جو تھے وہ ہی شامل ہوئے پاکستانی فوج بھی شامل ہو گئی بعد میں ابھی لڑائی جاری تھی تو ایک فتوہ آ گیا کہ یہ جہاد کشمیر حرام ہے یہ فورسز کے نوجوان جو تھے وہ بدلو ہوئے کہ بھئی یہ کہ انرفانل کیا ہو گیا لیاکتانی نے چند بندوں کو باہر بھیجا وہ باہر سے فتوے لے کر آئے مفتی فلسطین نے فتوہ دیا جامعہ آزر والوں نے مصر میں فتوہ دیا حتیٰ کہ شاہ اول جو تھے شاہ سعود اول جو اس کی بنیاد رکھنے والے تھے سعودی ریبیا کی انہوں نے بھی ایک فتوہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ حق پر ہے اور اس کی مدد خاص کر کر افغانستان اور ایران کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں باقی لوگ بھی ان کی مدد کریں میرے پاس جو کچھ ہے میرے احساسے وہ اس کشمیر کی لڑائی کے لیے میں مختص کرتا ہوں جتنی ضرورت ہے میں آپ کے لیے حاضر ہوں یہ اس زمانے میں انیس سو سنتالیس میں چوبیس اکتوبر کے بعد کی بات ہے اب ایک نیا کام ہوا گیارہ ستمبر کو انیس سو اٹالیس کو قید عظم صاحب وفات پا گئے تو پندت نیرو نے حیدر آباد میں باقیدہ فوج کو پرس کی وردیاں پہنا کر حیدر آباد میں داخل کر دیا ادھر قید عظم کی مجید پڑی تھی ادھر وہ حیدر آباد میں داخل ہو گئے یہ پھر چلتا رہا کام پھر انہوں نے جونہ گھڑ پر قبضہ کر لیا یہاں لوگوں کوئی عبادکاری جو تھی وہ بڑی مشکل سے ہو رہی تھی لوگوں کو رہنے کے لیے مکان نہیں ملتے تھے لیکن ارشاد باری طلعہ ہے کہ میں حجرت اور جہاد میں تمہاری مدد کروں گا سو حجرت میں اللہ پاک نے مدد کی لوگ یہاں آباد ہو گئے آج امینے ہیں ایم پی اے ہیں اپنی حکومت ہے اپنی فوج ہے اپنے ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں لکھاری ہیں ترہ ترہ کے ہمارے پاس اخبار نویس ہیں ترہ ترہ کہ ٹیلی ویژن ہے ہمارے پاس ہم لوگ یہاں آباد ہو گئے آکر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اب رہ گی جہاد کی بات تو اس میں کچھ تھوڑی سی قصر ہے یہ بھی نکل جائے گی پھر کسی نئی لڑائی کا آغاز ہو جائے گا ہونا ضرور ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہمساہ ہے نا اسے یہ بات پسند نہیں ہے کہ پاکستان عزت سے رہ سکے یہاں کے رہنے والے امن و عمان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاندی جی اس واسطے قتل ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو سامان حرب ہے جو اس کا نقد روپیہ بنتا ہے وہ اس کو واپس کرو جو تقسیم ہند کی شرط تھی جس میں کہ یہ ملک کا لگ ہو رہا ہے اس کے جو اساسیں وہ ہندوستان کو دینا ہوں گے تو گاندی جی اس بات پر زور دیتے تھے تو آج کی جو حکومت ہے مودی صاحب کی اس مانے میں مودی صاحب کا تو پتہ نہیں تھا راشتریا سیوے سنگھ موجود تھی اس کے ایک ادنا سے کارکن نے گاندی جی کو گولی مار کر شہید کر دیا خان صاحب ایک خاص طور پر میں جو مسئلے کی طرف نشاندی کرنا چاہتا ہوں کہ تقسیم ہوئی جب یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ان علاقوں پر مشتمل ہے اس کو علاق کر دیا جائے وائس رائے آگیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس نے علاق کر دیا جہاں پہ جو ہندو سکھ بستے تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں جانا تھا وہاں سے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف آنا تھا تو خون خرابے کا آغاز کیوں ہوا اور کیسے ہوا لوگ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ پاکستان کا اعلان کر دیا گیا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہم یہاں پانچ پانچ چھے سو سال ہزارہ سار سال سے گاؤں میں شہر میں عباد ہیں ہم اپنے گھروں کو کیسے چھوڑ کر کہاں چلے جائیں ہم نہیں جائیں گے پھر پندت نیرو نے اور سردار پٹیل نے لارڈ ماؤنٹ منٹرن کے ساتھ بات کی اس نے کہا جب تک آپ فرقہ وانا فسادات نہیں کروائیں گے لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ سوچ کر انہوں نے ماسٹر تارہ سنگھ کی ماں کو راولپنڈی میں قتل کروا دیا ماسٹر تارہ سنگھ کی ماں کا قتل ہونا ہی تھا کہ پنجاب میں ایک آگ اور خون کا جو دریا تھا وہ جاری ہو گیا فرقہ وانا فساد اپنے روج پر چلے گئے اور عمر سر وحض اللہ تھا جہاں دو بار فساد ہوا اعلان ہوتے ہی پھر بمبئی تک کے لوگ کھوکھرا پار کے لوگ راجستان کے لوگ یوپی کے لوگ جن کو یہاں آنے کا حکم نہیں تھا وہ بھی یہاں ہوتے نہیں سمجھتا تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہاں آباد ہونا ہے یہاں سے پھر جو امبالا ڈیویجن کے لوگ راجپوت ادھر آئے تو راو خرشید صاحب ان کے لیڈر تھے سائی وال میں انہوں نے ریلوی سٹیشن پر ڈیرے ڈال دیئے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہمیں زمینیں دو ہمیں مکان دو ہم سب کچھ چھوڑ کر یہاں آگئے ہیں پاکستان میں تو پھر رات کو خاجہ در رہیم ڈیوٹی کمیشنر تھے شاید انہوں نے وہ مال گاڑیاں مہوائیں پولیس نے اور فوج نے زبردستی ان لوگوں کو اٹھا کر گاڑیوں میں بھرا اور سندھ کی طرف روانہ کر دیا اور زبردستی جو سٹیشن آتا تھا اس پر ان کو پھینک دیتے تھے بہت سارے راجپوت جو تھے وہ انیس سو اٹالیس کے بعد سے لے کر انیس سو ساٹھ تک واپس پنجاب کی طرف آتے رہے کچھ لوگوں بھی وہاں آبادکاری ہو گئی لیکن جو تھے خاندان وہ سارے بچھڑ گئے بچھڑ گئے لوگ الگ ہو گئے لوگ پریشانیاں الگ گئیں ہیں ایسے ہوا قتل و غرضگری اور اس اس طرف بھی یہاں ہوا یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہ جنوبی پنجاب ہے یہاں ہندووں کا سکھوں کا قتل و غرض گریب نہیں ہوئی جو ہونا چاہیے تھی اس زمانے کے مطابق جیسے ہو رہی تھی یہاں کے لوگوں نے ان کا سمان اٹھا کر قصور تک ان کو پہنچایا ہے اس وسیب کے لوگوں نے اور ان کے بھرے مکانوں پر ان کی بھری دکانوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور آج تک وہ لوگ جو ہیں جن لوگوں نے قبضہ کی ہے وہ ہی بیٹھے ہیں ابھی تک اس پاکستان میں مہاجرینوں کی مکمل عبادکاری نہیں ہو سکی لوگوں کو رہنے کے لیے تین مرلے بھی نہیں ملے عبادکاری کے لیے جگہ نہیں ملی اگر ملی ہے تو اس کو تجاوزات کہہ کر برابر کر دیا گیا اٹھا دیئے گئے مار دیئے گئے جو طاقتور تھے وہ بچے رہے جو غریب تھے وہ آج بھی مہاجر ہیں آج بھی مہاجر ہیں درختوں کے نیچے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور گندگی کے ڈھیروں سے ان کے بچے غزائیت تلاش کرتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ان کی یہ گندگی کے ڈھیروں سے لوگوں کی پھینکی چیزوں سے گزارا ہو رہا ہے یہ دیکھ نہیں رہے یہ سب نظر آتا ہے ان کو یہ سنا ہے کہ جب ہندو یہاں سے گیا ہے تو اس کے پاس مال بڑا تھا اور خزانوں کی دیگیں بھر کے اس نے زمین میں دبائی ہیں تو کیا آپ کو کبھی کوئی دیگ ملی نہیں جی نہیں یہ ہمیں ہم کوٹ ہی رسنگ میں تھے تو میرا بھائی جس نے انیس سو پینٹیس میں ایفے کیا تھا تو اس کے کچھ دماغ میں تھوڑا سا خلل بھی تھا تو وہ سارا دن قصی اٹھا کرنا جگہ کھوتا رہتا تھا تو ایک دن ایک جگہ پر اس نے جب کسی کا زمین کھودنے کوشش کی تو ایک آواز آئی کھنک پیدا ہوئی تو اس نے کہا دروازہ لگا تو یہ اندر کسی کو نہ آنے دینا وہ دیگ نکلی اندر سے خالی خالی دیگ ایسے ہوا ہاں لوگوں کا یہاں سی بلاک میں شیخ دین صاحب تھے جب انہوں نے اپنے مکان کی مرمت شروع کروائی تو انہیں کچھ ملا تھا خلا صاحب تحریک ازادی کی جو آپ نے دیکھی ایکٹیوٹیز کوئی سرگرمی کوئی جو شخ روش جو تھا کیا میں پاکستان سے پہلے وہ ہم سے ذرا شیئر کریں وہ ایک وقت دو یہ انیس سو سنسالیس سے یہ آہ جون جولا اغست کی بات ہے کہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہ جو پنجاب کے ازلاہ ہیں یہ پاکستان میں رہیں گے اب وہاں لوگوں کے رنگ اڑنے شروع ہو گئے بہت دو دن کے بعد پھر اس نے اعلان کیا ریڈ کلف نے جو لکیر کھینچی تھی خونی لکیر جو رشتے اس نے توڑے تھے اس کو آنے والے کو کیا پتا تھا کتنے لوگوں کی جذبات قتل ہوئے ہیں کیسی محبتیں کیسی رونکیں جو تھیں وہ جنگل بیابان کی شکلیں اختیار کر گئیں پھر انہوں نے نیا نقشہ ٹریسا اور پنجاب میں ریفرینڈم کروایا اور اس کے حصے بخرے کیے اس میں سردار بلدیو سنگھ ماسٹر تارا سنگھ اور پندن نیرو بھی شامل تھے انہوں نے اسام اور وہاں سرحد میں ریفرینڈم ریفرینڈم کروایا پنجاب میں ریفرینڈم نہیں کروایا ویسے اس کو تقسیم کر دیا اگر پنجاب تقسیم نہ ہوتا تو قتل و غرض گری کبھی نہ ہوتی اور لوگوں اپنی جیزادوں سے محروم نہ ہوتے یہاں آ کر جو نیک نئی اشرافیہ وجود میں آئی ہے یہ اس کا وجود بھی نہیں ملنا تھا یہ تقسیم کی برکت تھی وہ ایک شیر ہے کہ پکھے مردے ان دیسان تکمی سانوں کے ان دیسان ہند دی ونڈ دے پروں اساں بھی کالی کار تک پہنچے اچھا عجر خان صاحب یہ جو تقسیم ہے آپ کے خیال میں یہ جو مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ بنا یہ ٹھیک تھا یا پورا پنجاب پاکستان میں آنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ مشرقی پاکستان جو تھا نا اس میں بارہ سو میل کا فاصلہ تھا پالم ہوای اڈے دیلی پر اُتر کر پھر بنگلہ دیش کی طرف جانا پڑتا تھا بنگلہ دیشی آج کے بنگلہ دیشی کل کے مشرقی مشرقی پاکستانی اور مغربی پاکستان کے لوگ ان دونوں کے درمیان دو چیزیں مشترک تھیں مشترکہ جدوجہد آزادی کہ انگریز سے آزادی اصل کرنا ہے دوسرا ان کا مسلمان ہونا تیسرا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا اور یہ رشتے زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتے اگر مسلمان ہونا بہتر ہوتا تو یہ کشمیر کے لوگ فلسطین کے لوگ آج تک جو ہیں وزیر ہلاکت ہیں یہاں جو طالبان وجود میں آئے ان لوگوں نے کتنے کلمان گو جو تھے ان کو برباد کیا بم دھماکے کیے سماجی انتشار پیدا کیا لوگوں کے لیے یہ جو مسلمان والی بات تھی نا یہ تو کربلا کے بعد ختم ہو گئی تھی یہاں اس اندوستان میں جتنے حملے ہوئے ہیں ان سب پر جو یہ صوبہ صوبہ سرعت سے افغانستان سے مشک وستہ سے وستی ایشیا سے آنے والے لوگوں نے حملے کیے ہیں اور یہاں بھی کلمان گو تھے وہ انہی کے آتھوں قتل ہوئے انہی کی جو جریاستیں تھی ان لوگوں نے چھینی خراج لیا گوڑے لیے نوجوان لڑکیوں کو لے گئے جو آتے تھے وہ بچوں کو ساتھ غلام بنا کر لے جاتے تھے اور ہمارا عالم یہ ہے ہمیں آج تک کوئی ہیرو نہیں ملا ہم نے کبھی مزائل کا نام غوری رکھ دیا ہے کسی کا نام کچھ اور ہے بھئی آپ اپنے آدمیوں کو تلاش کریں یہاں جو انگریز کے خلاف آزادی کیلئے لڑتے رہے بگر سنگھ صاحب تھے راج گروہ تھے ملنگی تھا جبرو تھا آہ رائے احمد خان خرل تھے مارم لکھ تھا آہ یہ ملتان کے نواب مظفر خان صدو زی شہید جو آہ اٹھارہ سو انیس میں مہراجہ مہراجہ رنجید سنگھ کے خلاف لڑے ان کے ساتھ بیٹے شہید ہوئے کوئی ان کا دن نہیں مناتا کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نواب مظفر خان نے ازادی کے لیے کیا لڑائی لڑی تھی یہاں جو ہمارے مقامی جو شہید تھے یہ ہندوستان میں جن لوگوں نے لڑائی لڑ کر یہاں تک پہنچے پاکستان میں ان کے خاندانوں میں یہ فوج میں کتنے بڑے آدمی تھے جو سن پینسٹھ میں سن اٹھالیس میں شہید ہوئے ہیں اور پولیس میں کتنے لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں جو ہم لوگوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ان کے ناموں پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ان کے نام آنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے اپنے شہیدوں کے بارے میں ہم لے کر بیٹھے ہیں مغلم پہر کو غوریوں کو ہے جی خلجیوں کو ہتولگوں کو خاندان غلامہ کو رجید سنگھ کو بھئی اپنے لوگوں کو دیکھو کتنے لوگوں نے یہ پنجاب پولیس جو ہے اس کے کم شہید ہیں ان کے ناموں کو آگے لائیں بتائیں کہ یہ اس نے آپ کو بچانے کے لیے یعنی مجھے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو آرام سے سلانے کے لیے اگر یہ پولیس نہ ہوتی تو ہم تو کبھی کے اجڑ چکے ہوتے ہیں ساتھ آپ اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ آپ نے پاکستان بنتے دیکھا اس کی اگراز و مقاصد سے بھی آپ واقف ہیں آج کا پاکستان کس حد تک وہ اگراز و مقاصد پورے کر رہا ہے مقصد پورا کر رہا ہے اپنے قیام کا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انیس سو سنتالیس میں ایک خواہشات ترجیحات عارضوں امنگیں کچھ اور تھی پھر یہاں ایک نیا ٹولہ آیا جس کو قبضہ گروپ کہا گیا ان پر کچھ سرکاری لوگوں کی میربانیاں بھی ہوئیں وہ ان کے حوصلے سے لوگوں کی زیادت اوپر قبضہ کرتے رہے پھر وہ ملک کو لوٹنے لگ گئے اور ابھی تک لوٹ رہے ہیں آج کے دن تک ہر روز یہی خبریں ہیں یہاں پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ اتنی غلیز کرپشن میں پائے گئے ہیں کہ بیان سے باہر ہے پڑنے کا فائدہ کیا اگر تم نے بددیانتی کرنی ہے تو اور بددیانتی بھی کہاں جہاں آپ کا گھر ہے جہاں آپ کے والدین کی قبریں بنیں جہاں آپ کی قبریں بنیں گی اس زمین کے ساتھ بددیانتی کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آتی کسی کو شرم نہیں آتی اس پاکستان کے لیے ہمیشہ سے غریب آدمی سینہ سبر رہا ہے آج بھی گلف سٹیٹ میں دیکھ لیں باہر کی دنیا میں دیکھ لیں یہ جو اسی نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں یہ جو مشرق وستہ کی ریاستیں ہیں عرب امارات ہیں جلتی بلتی گرمیوں کے دنوں میں وہ نوجوان کام کر کے یہاں اس کو ذر مبادلہ بھیجتے ہیں ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے اس پاکستان پر یا صرف پاکستان یہاں پاکستان بھی دعا ہے کہ اسلام آباد پاکستان ہے ایک وہ پاکستان ہے جہاں لوگوں کو روٹی میں اثر نہیں ہے ہر روز لوگ سجرہ کون کھوتے ہیں پانی پیتے ہیں کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے اتنی زمین پڑھی ہوئی ہے پاکستان کی خالی بھئی وہ لوگوں میں تقسیم کرو لوگوں کو اپنے برابر لاؤ ہم نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا میرے والدین نے ہم یہاں کمی کمی بننے کے لیے نہیں آئے تھے وہاں ہم زیادہ فیدے میں رہے تھے تقسیمیں ان سے پہلے وہاں اپنا گاؤں تھا اپنے لوگ تھے سب لوگوں کے ساتھ بھائی چاہ رہا تھا پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کہ چنگاری سی سلگی وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا کہ لوگ جو تھے وہ دیوانہ وار بار نکلے ایک دوسرے کی ملاک کو جلانے لگے لوگوں کا سر اتھارنے لگے نوجون لڑگیوں کا اغواہ شروع ہوا چھوٹے بچے قتل ہوئے اتنا کچھ ہونے کہ باوجود اگر یہی کچھ پاکستان میں ہونا ہے تو اس کو دیکھو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوا لوگوں کا اس میں بسنے والے آج بھی جو ہیں دس کروڑ سے زیادہ لوگ جہاں ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں غربت کی لکیر کے نیچے سے جو دو ڈالر سے کم کماتا ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے جاتا ہے یہاں دس کروڑ سے زیادہ یہاں ڈھائی کروڑ بچے سکولوں میں نہیں جاتے یہ کیسا پاکستان ہے پھر وہ کہتے ہیں سرکار مدینہ سرکار مدینہ وہاں تین خلفہ راجدین شہید کیے گئے جنگ جمل ہوئی سمجھائی تو یہ اسلامی تاریخ لوگوں کو بتائیں نا کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا کس نے کیا کیا اگراز و مقاصد تھے کیا وہ پورے ہو گئے پاکستان بننے سے پہلے کہ جو اگراز و مقاصد تھے کیا وہ پورے ہو گئے نا جب تک پاکستان میں ایک بھی بچان پڑھ ہے جب تک ایک بھی شخص بھوکا ہے جب تک کماری لڑکی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو یہ کیسا پاکستان ہے یہاں ایک کروڑ نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں جن کے والدہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کسی کو شرم نہیں آتی ان کے دوپیر کے کھانے کا خرچہ دس دس آزار رپیہ ہوتا ہے دوپیر کے کھانے کا اور یہاں لوگ سڑکوں پر پھینکے ہوئے ٹکڑے اٹھانے کے لیے ایک دوسرے پر پل پر اٹھتے ہیں یہاں یہ آل ہے یہاں بچوں کو دودھ کا ایک فیڈر نہیں ملتا اور مولا صاحب کہتے ہیں کہ خدا جیز آل جی رکھے خوش رہو بچ تین تو ہر شاہ مفتلا دی تو دے خوش رہنے ہیں یہ جیڑے لوگ ہے ایک ایک چھے مینے دے بچے نوں تین مینے دے بچے نوں کی قیامت ہے کہ تو دیکھ فیڈر نہیں مل رہے ہیں میں روز دیکھتا ہوں یہ باتیں یہاں لوگوں سے سنتا ہوں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں تو یہ پاکستان کے جو اگراز و مقاصد تھے نا وہ کہیں پسے پوشت رہ گئے ہیں ایک نئے لوگ آ گئے ہیں آج کے پاکستان میں پاکستان بنانے والوں کی کوئی نسل کا نمائندہ نہیں ہے آج کے پاکستان میں کیا پیغام دیں گے پھر آج کے چودہ آگست کے دن چودہ آگست دو ہزار بیس جو کہ ایک جدید دور میں داخل ہو چکا ہے اس اکیسویں صدی کو آئے ہوئے بھی بیس سال دو صدیہ گزر چکی ہیں تو اس وقت آپ کا کیا پیغام ہوگا اس نسل کو بات یہ ہے کہ گیارہ آگست انیس سو سنتالیس کی جو تقریر تھی جناب حضرت قید آزم کی اس پر غور و خوض ہونا چاہیے گیارہ آزم نے فرمایا تھا مسجد میں جاؤ مندر میں جاؤ گردوارے میں جاؤ چرچ میں جاؤ تمہاری اپنی مرضی ہے لیکن تم نے پاکستانی بن کر سوچنا ہے اور تم سب لوگوں کے ساتھ بطور پاکستانی کے ہی سلوک کیا جائے گا اور آج کی اس میفل کی صدارت جگندر ناتھ مندل کریں گے یہی ہمارے وزیر قانون ہوں گے یہ مشرقی پاکستان کے چوتھے درجے کے شہری تھے جگندر سنگھ صاحب جن کو بنایا گیا انگریز کو جو کرسچن تھا جو مسیحی تھا اس کو جرنل گریسی کو پاک فوج کا جرنیل بنایا گیا وزیر خارجہ زفراللہ خان جو احمدی تھے وہ بنایا گیا ایسا قید اعظم ڈونڈو کیا آج کے پاکستان میں یہ لوگ دوبارہ بن سکتے ہیں کبھی نہیں آج کا پاکستان کو چھاور ہے یہاں اقلیتوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا یہ سمندری میں خوشپور میں ساتھ جو حضرت مسیح کے ماننے والے تھے وہ انٹر اسے مار دیے گئے تھے کوٹ رادہ کشن میں نوجوان جوڑے کو بھٹے کے اندر پھینک دیا گیا سندھ میں نوجوان لڑکیوں کو ہندووں کی نوجوان لڑکیوں کو پڑی لکھی لڑکیوں کو جبرن مسلمان کیا گیا اور پھر یہ بات کہی گئی کہ یہ تو خود مسلمان ہوئی ہیں اب انہوں نے یہی بات کہنی تھی کہ ہمیں اسلام بہت پسند ہے کہ ہمیں ہم جن کو اسلام پسند ہے ان سے پوچھیں ذرا کہ یہاں اگر اسلام پسند ہے تو فرقہ واریت کیوں ہوتی ہے اسلام کی بات کیوں نہیں ہوتی دین کی بات کیوں نہیں کرتے یہ فرقہ واریت کرتے ہیں لوگوں کو لوگوں سے الگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے خلاف خوفناک قسم کی تقریریں کرتے ہیں تو بھئی ان کو روکو ان کو سمجھاؤ کہ یہ جو مذہب ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ لڑائی کی اجازت نہیں دیتا یہاں جو اہل فرقہ ہیں ان کے لیے فراز کا ایک شیر ہے اس کا پہلا مصرہ سنیں وہ خار خار ہے شاخِ گلاب کی مانن وہ خار خار ہے شاخِ گلاب کی مانن اور وہ دوسرا مصرہ سنیں جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کی مسجدوں کو آباد کرو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو وہ کیا کہتا ہے یہ پہلا آدمی کہتا ہے اس کے بارے میں فراز نے ایک بات کی کہ وہ خار خار ہے شاخِ گلاب کی مانت میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اسے یہ دوسرا آدمی ہے میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اسے بھئی یہ روئیہ اختیار کرو جیسا بابیہ نجمی نے کہا تھا کہ مسجد میری توں کو ٹا میں میں کو توڑا مندر نو آجا دوں میں بے کے پڑی ایک دوجہ دے اندر نو پڑ بسم اللہ میں نو توں نانک دا پرشاد بڑا میں نانک دی بانی پڑ کے دیاں ہوسینی لنگر نو یہ روئیہ اختیار کرو پاکستان چھ قوم بنو کمی چودری دا رولا مکاو قوم نہیں بن سکتی شاہ محمود قریشی دا تے مسلی ایک جگہ دے بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے سمجھا گئی تے پورے پاکستان نو پوری دنیا نو میں ایک سوال کرنا ہوا کہ جسلے آدمی کوئی بندہ اے اس گلدہ دعویہ کرے کہ میں اپنی مرضی نال فلانکار چھ پیدا ہوئے ہیں جو دو جاملی سکتے دے کمی دے چودری دے رولا کا دا بھئیے نو مکان واستے ایک دوسرے دے نڈے لگو یہ فسادات مکجان گے پاکستان نوانکور بند کے چمکے گا ساری دنیا دیکھے گی کہ اتھے مذہب دے نام تے اقلیت نو تنکر نو آستے کوئی لڑائی نہیں کوئی چگڑا نہیں ہو رہا ساب شیرو شکر نے عدالتان کھلیاں نے سکول کھلے نے پسان چال رہی آنے لوکان روزگار مل رہی ہے لوکانو روٹی روزی دے ہو بھائی جے روزی روٹی نا لبی تے پھر جڑا اشارہ کی تا سی علامہ اقبال نے کہ ہے مرگ زہیفی کی سزا مرگ ہے مرگ مفاجات کیا ہے کہ مرگ یہ کیا کہتے ہیں اس کو جرم زہیفی کی سزا یہ جرم زہیفی معاشیات ہے بھئی اس کو کمزور نہ ہونے دو اس کو طاقتوار کرو اگر یہ معاشیات طاقتوار ہو گئی تو پاکستان سب سے پہلے دنیا میں نظر آئے گا جس کو آج لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے معاشیات مضبوط کرو لوگوں کے ہاتھ پیر روپے پیسے کی وجہ سے مضبوط کرو لوگوں کو ہنر سکھاؤ لوگوں کے لیے فیکٹریاں کھولو لوگوں کے لیے دل کشادہ کرو تک کہ ملک کے سر لوگ مریں اگر یہ آج پاکستان کے چوتھے درجے کے شہری اگر کل کو آپ کے خلاف ہو گئے تو پھر آپ کا کیا بنیں گا یہ بھی بات سوج لیں دلکل یہ بات تو ہے کہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کی نشست کا ہم جو ہے اختتام کرتے ہیں یہ ناظرین آہ بات ہو رہی تھی منیر احمد خان صاحب کے ساتھ بڑی ہی آہ خوبصورت گفتگو ہوئی اور بہت سے پیغامات اور بہت سے جو ہے وہ اچھی باتیں بہت سی نصیحتیں اس میں ہمیں سننے کو ملیں اور خاص طور پر پاکستان کی ترقی کے لیے انہوں نے آہ فرقہ واریت کو ختم کرنے اور بین المذاہب ہمہانگی کو فروغ دینے کا جو پیغام دیا ہے وہ مثالی ہے اور اس نارے کے ساتھ کہ ہم سب بھائی بھائی ہوں مسلی اور چودری کا جو فرق ہے وہ ہمارے ملک میں ختم ہو اور پاکستان زینہ بزینہ ترقی کرتا رہے پاکستان زندہ ملک میں دیں گے 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 گا